یہ جو مشال خان 23 سالہ نوجوان کا جو آج فیصلہ آیا ہے سامنے اور اس کے فیصلے کے ساتھ میں ایک عام میں تو کوئی قانوندان یا ایسا کوئی ہو نہیں ہے تو بلکل اس آدمی ہوں مجھے اس فیصلے کے ساتھ جو آج یہ الیکشن ایکٹ ہے اس میں جو باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں جو بدماشیہ نے بنایا اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس میں پتہ نہیں مجھے کیوں مماسلت نظر آ رہی ہے وہ میں ابھی تھوڑی سی گزارش اس پر کرتا ہوں دیکھیں قرآن شریف میں اللہ تعالی جو بیان کرتے ہیں نا کہ قومہ بے عذاب کیوں آئے تو اس میں وہ بنی اسرائیل کا ایک ذکر جہاں عذاب کا ہوتا ہے تو وہ یہ تھا کہ ہفتہ کے دن مجھلی کا شکار نہ کرو تو اب وہ اس کی دلیلیں ڈھونٹے تھے بدماشیہ تھی نا وہ دلیلیں ڈھونٹے تھے کہ یہ پابندی لگ گئی تو کیا کوئی ایسا نکالنے سسٹم کے اس میں ہم ایک دوسرے کو قائل کر سکے تو وہ یہ تھا کہ وہ چھوٹ مچھلیوں کو گھیڑتے تھے اور چھوٹی چھوٹی جھیلیں منالیں تھیں انہوں نے دریا سے اور چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ وہ تلاب جھیلوں سے تلاب بنا کے مچھلیوں کو گھیڑ کے وہاں لے آتے تھے اور پھر وہ بیچ میں مٹی بھر جاتے تھے یعنی وہ دریا سے اس تلاب کا کنیکشن ختم ہو جاتا تھا مچھلیاں پھنجاتی نہیں اگلے جنہوں کو پکڑتے تھے تو جب لوگ پوچھتے ان سے کہ آپ کو تو منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ آپ نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا ہفتے کے روز تو کہتے تھے نہیں وہ تو دیکھو نا ہم نے اصل میں اتوار کو کیا ہے ہفتے کو تو ہم تو یہاں تک آئی ہیں مچھلیاں پکڑا تو ہم نے اتوار کوئے تو یہ بہانہ یہ دلائل دیتے تھے نہیں یہ دلیلیں ہوتی تھیں اور اور اس کے نتیجے میں پھر عذاب نازل ہوئے جب قوم دلائل اس طرح کی نا نہیں ایسے نہیں سیدھی بات اب یہ مشال کا اور میں ان دونوں فیصلوں کو کیسے دیکھ رہا ہوں تئی سالہ نوجوان ہیں اور ایک شاعر ہیں ایک بڑا خوبصورت نوجوان ہیں پڑا لکھا ہے اور ایک اس کا جھگڑا چل رہا ہے وہ کبھی مسئلہ اٹھاتا ہے یونیورسٹی کے اندر فیسیں کیوں بڑھ گئی ہیں کبھی وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ طلبہ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہاں یونیورسٹی کے ایک بدماشیہ بیٹھ ہوئی ہے جو یونیورسٹی کو چلا رہی ہے بیٹھ کے اور انہوں نے فیسیں بڑھا دیں بہت شمال مطلب ایک پڑا لکھا اس کے بھائی بہن بھی تعلیم کی بات کرنے والا اور ایک سوچ رکھنے والا نوجوان ہیں اب جناب یونیورسٹی کے اندر اس کو جو یونیورسٹی کی بدماشی ہے جو یونیورسٹی چلا رہی ہے وہ وہاں پہ نوٹس لگا دیتے ہیں اور نوٹس لگاتے ہیں کہ اس نے جو ہے توئین نے رسالت کی ہے اور اس نام کے ساتھ لگا دیتے ہیں تین نام لکھے ہوئے ہیں اس میں اس کا بھی نام ہے دو نہیں تھے یہ اپنے ہسٹل میں تھا اس کو وہاں پر وہ لڑکے پکڑتے ہیں ٹھیک ہے اور لڑکے پکڑنے کے بعد آپ ذرا اندازہ لگائیں یہ کسی کسی جنگلی جنگل کے معاشر میں نہیں ہو رہا ویچھے تو یہ معاشرہ بھی ایک طرح سے جنگل ہی بنا ہوا تھا ابھی تک اب اللہ کا شکر ہے کہ کچھ قانون اور عدالتیں اور باقی ماملاتی کونی شروع ہیں وہ وہاں پر اس کو نکالتے ہیں اور نکالنے کے بعد اس کو زدوکوب کر کے لاتے ہیں اور زدوکوب کر رہے ہیں اور ساتھ اس کے بعد اس کی موبائل سے تصفیریں اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں اور ویڈیو بنانے کے بعد اس کو وہاں پہ بے لباس کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو شہید کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو گولیاں مارتے ہیں پھر اس کے بعد لاش کی بے حرمتی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب اگلے دن تتفین ہوتی ہے تو علاقے کے لوگ نہیں آتے ہیں وہاں ان کے والد اور دو چار اور لوگ جو ہیں وہ جنازہ پڑھاتے ہیں اور وہ اس کے بعد وہ اس کی تتفین ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو صورتہ پھر ایک جائیٹی بنتی ہے وہ ریپورٹ جمع کراتی ہے کہ یہ تو بالکل تھائی نہیں اور باقی جتے گولی ہماری اس کو سزائے موت ہو گئی باقیوں کو میرا خواہ سے جو جس نے اکسایا یونیسٹی والے کو اس کو جو ہے وہ عمر قید ہو گئی چار پانچ کو کچھ کچھ جو بھی ہوا بہت ساروں کو سزا ہو گئی کچھ چار سال کچھ چودہ سال باقی یہ وہ ہو گیا